بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ میں ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے عفض و ایمان میں آج ہم بنائیں گے جی دیگی آلو گوشت بڑا زبردست اور بہت سب ہی اچھا آپ کہتے ہیں لیکن یہ جس طرح یہ بننا ہے بہت ہی سٹیسٹی بنتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کرتے ہیں جی شروع یہ میرے پاس ہے جی یہ تین پو ہے جی میرے پاس یہ مٹن گوشت ٹھیک ہے اور یہ ہے آدھا کلو آلو ہے اور یہ ہے جی چار ٹیبل سپون ہے جی یہ لسند رکھے ٹھیک ہے اور یہ چار ٹیبل سپون ہے جی یہ دیسی گھی کے اور آدھا کپ ہے یہ دہی کا اور ایک بڑا ٹماتر ہے اور یہ دو پیاز ہیں درمیان میں اور یہ ہے جی سارا سارا جاد یہ ایک ٹی سپون ہے جی سرخ مرچ کا پیسی ہوئی کا اور یہ ایک ٹی سپون ہے ہلدی کا اور ایک ہی ہے یہ کٹی ہوئی مرچ کا اور ہاف ٹی سپون ہے جی کالی مرچ کا اور یہ ہے میرے پاس کھڑے مسالے اور اس میں میں نے لی ہے لچی اور بادیاں کے پھول دالچینی اور جعفر جلوطری اور یہ ہے جی سوکہ دھنیا اور یہ ہے ہاف ٹی سپون نمک یہ ہے جی سارا مسالے کا اور میں نے گوشت میں اب ڈال کے بنانا ہے جی اب میں ڈالنے لگی ہوں جی گوشت ہنڈی میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی جی میں اس میں نمک اور یہ میں لسل ندرک ڈالوں گی یہ اس کی میں نے یقنی بھی استعمال کرنی ہے اور یہ اسے گلانا بھی ہے پہلے میں نے اور یہ اس لسل ندرک کے ساتھ میں گلاؤں گی تھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا یقنی کا بھی اور یہ مطل کا بھی اور اب ڈالوں گی میں اس میں پانی پانی میں ڈالوں گی جی اس میں زیادہ کیونکہ میں نے اسی کا یقنی کا شوربہ بنانا ہے یہ آج ہنڈی میں نے پانی کی کر دیا جی یہ تین بال میں نے اس طرح کی ڈالے ہیں پانی کے یہ ہاف ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں جی میں نمک کا اور اب میں سے گلنے کی لیے رکھ دوں گی اور مسالہ میں اس کا کروں کی زیادہ سے تیار اس کو میں نے آدھا گھنٹہ رکھنا ہے جی گلنے کے لیے کیونکہ ہاں ڈی میں زیادہ ٹائم زیادہ لگتا ہے پریشن میں تو دس منٹ لگتے ہیں اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اچھا جی آدھا گھنٹہ ہو گیا جی اور یہ مطن گل گیا اور اب میں اس کا یہ مطن لیدہ نکالوں گی اور اس کی یقنی کی یقنی کا میں نے شوربہ بنانا ہے یہ دیسی گیا جی اور میں نے اس کو اچھی طرح گھرم اس لیے کیا کہ ہمارے گھر میں بچے نہیں کھاتے دیسی گیا ایسے اس کی خشبو نکل جائے گی اس لیے میں نے اس کو زیادہ سارا گھرم کر دیا پہلے اب یہ میں نے یہ پیاز اور ٹماٹر اور دہی کی جو میں نے پیسٹ بنائی تھی نا یہ میں نے ڈال لیا اور جو یقنی میں سے لسن نظرک پیسٹ ہے وہ میں نکال کے وہ بھی اس میں ڈال جاتی ہیں وہ اچھی طرح پک رہی ہے جو یقنی میں سے ڈال جاتی ہیں وہ میں ڈالنے رہی ہوں یہ اچھی طرح پک رہی ہے اگر اس کو آپ نام بولیں تو اس میں سے کوئی سمیل نہیں آئے گی جو یقنی آپ اپر اپر سے نکال کے اور نیچے یہ پیسٹ بیٹھ جاتی ہے وہ نکال لیں جب آپ چھان لیں اس کو پانچ میں جس کو میں بھونوں گی یہ اچھی طرح پھر اس میں ڈال ہوگی مٹنوں اور آدو جس Juqah ڈال ہوں اچھا اب میں ڈالنے لگ ہے یہ سارے مسالے یہ کڑا مسالہ اکڑا دھنیا سوکا دھنیا لمانک سوڑک مریرچ ہلتی پودر یہ پٹی ہوئی مریرچ اور یہ کالی مریرچ یہ سارے مسالے سوڑا مریرچ ساڑا مریرچ چلے گئے اس کے اندر اور اس کو دو تین منٹ اور بھون ہوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی مٹن اور علو اپنی نمک بچ اپنے زہکیوں کے مطابق ڈالنا میں نے اپنے زہکی کے مطابق ڈال لائے دی میں سارا پانی ڈال دوں گی یہ پانی بھی نہیں زائیا گیا اور یہ مسالہ بھی اچھی طرح پک جائے گا اور ساتھ بن جائے گا تقریبا پانچ منٹ میں اور پکاؤں گی اس کو یہ پانچ منٹ ہو گیاں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ مٹن اور ساتھ ہی میں نے اس کے ڈال دینے آلوں کیونکہ میں نے آلوں کو بھی زیادہ بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح مسالہ سما جائے آلوں میں دونوں کو میں نکٹھے بھوننا ہے اور میں اسے چھ ساتھ آٹھ میل تقریبا سے بھونوں گی جب تک اس کا اچھی طرح اور نہ نکل آئے باہر اچھی دنے تک میں نے اس کو بھوننا ہے اور آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ اگر آپ بس وہی چیز اگر آپ تھوڑی سی منٹ سے پکا لیتے ہو تو سوڑی آدھا ٹیسٹی بن جاتی اور سپیشل بن جاتی ہے اور آپ اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے یکھنی کا شوروہ اور آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں یہ میں نے تقریبا تین چار منٹ بھون لیا ہے جی اور تین چار منٹ میں اسے اور بھون ہوگی اور یہ ٹیسٹی بن جائے گا مٹن اور آلو یہ تین چار منٹ میں نے اور بھون ہے جی ٹوٹل چھ سات منٹ بھون ہے اور یہ اس کا اویل اچھی طرح بھائی نکلا ہے میں ایک بول ڈالنے لگی ہوں جی یکھنی کا اور تقریبا میں نے آدھا بول ڈالنا ہے اور یہ جو یہ شوروہ مجھے اتنا ہی چاہیے کیونکہ اس نے آلو گلنے میں نے ہلکی آج پہ اس کو دس منٹ پکانا ہے جی ٹھیک ہے یہ میں ڈالنے لگی ہوں جی پانے کا آدھا بول اور یہ ایک بول ہمیں شوروہ ایک چاہیے آدھا بول میں نے ڈالا اس لیے تاکہ یہ خوشک ہونا ٹھیک ہے اور میں نے اس لیے کم ڈالا ہے کہ ہم کم کی کھاتے ہیں آپ ذرا زیادہ ڈال لینا اچھا تھوڑا سا میں نے ڈال لیا جی دنیا اور یہ مارا ریڈی ہو گیا جی تقریباً پندرہ منٹ میں نے ہلکی آج پہ پکایا ہے جی اور یہ ہمارے آلو گل گئے ہیں اچھی طرح اب ہم اسے سرف کرتے ہیں اچھا جی یہ مارا ہو گیا جی دیکھ گی آلو مٹن تیار زبردست قسم کا اور بہت ٹیسٹی آپ نے اپنے احساب سے آئل نمک میں ڈالنی میں نے اپنے احساب سے ڈالنی ہے بہت زبردست بنایا جی یہ یکنی کا شوروہ اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ڈیس کو ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست بنے گا